ریاگراج میں مافیا اتیق اور اشرف کے انت کے بعد اب ان کے کنبے میں دولت کو لے کر کھینچتان شروع ہونے کو لے کر خبر ہے جرم کے کالے کاروبار اور عوید وصولی کے اتیق اور اشرف سے عربوں کا سامراج ہے کھڑا کیا اب اس سمپتے پر کبزے کو لے کر شائستہ پربین اور اس کی دیورانی جینب کے پی چار پار کی جنگ شروع ہو گئی ہے پولیس ستروں کے مطابق اتیق کے وکیل رہے سولت حنیف سے پوچھتاچ میں یہ بات سامنے آئی مافیا اتیق احمد اور اشرف نے در کی بنیاد پر جو عربوں کی سمپتی بنائی تھی دونوں کے انت کے ساتھ اب اسی دولت کے لیے دیورانی اور جیٹھانی آمنے سامنے ہیں ستروں کے مطابق مافیا اتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کی ہتیا کے بعد دونوں کی پتنیوں کے بیچ جنگ چھڑ گئی ہے اشرف کی پتنی جینب نے شائستہ کے خلاف موچہ کھول دیا ہے مافیا اتیق احمد اور اس کے بھائی خالد ازیم ارف اشرف کی ہتیا کے بعد ان کے پریوار میں مچا کوہرام تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے مافیا بردرز کی موت کے بعد دونوں کی پتنیاں آمنے سامنے آگئی ہیں دونوں کی پتنیاں یعنی اتیق احمد کی پتنی شائستہ پروین اور اشرف کی پتنی زینب فاطمہ ایک دوسرے کو مات دینے کی تیاری میں ہیں دراصل دونوں کی نظر مافیا بردرز کی عربوں کی سمپتیوں کا وارث بننے کو ہے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ شائستہ پروین اور زینب فاطمہ دونوں پولیس کے سامنے نہیں آ رہی ہیں پولیس کو کتہی سہیوگ نہیں کر رہی ہیں اور نہ ہی وہ سکورٹ میں سرنڈر کرنے کی تیاری میں ہیں بتایا جا رہا ہے کہ عربوں کی سمپتی پر کابیس ہونے کی یہ جنگ اتیق اور اشرف کے جیل جانے کے بعد سے ہی شروع ہو گئی تھی اس وقت سے ہی دیورانی جیٹھانی میں تلکھیاں بڑھنے لگی تھی یہاں تک کہ اشرف کی پتنی اتیق کا گھر چھوڑ کر اپنے مائکے میں رہنے لگی تھی پر صرف اتنا ہے کہ پوری تصویر اب سامنے آ رہی ہے جینب اور شائستہ پروین کے بیچ تلکھی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وصولی زمین اور دوسرے کاروباد کو پوری تیزہ شائستہ سنبھالتی تھی نتیجہ سارے پیسے اسی کے پاس آتے تھے یہ بات اشرف کی پتنی جینب کو بلکل پسند نہیں تھی بتایا جا رہا ہے کہ عربوں کی سمپتی پر قبضہ پانے کے لیے ہی شائستہ اور جینب نے سرینڈر نہیں کیا ہے دونوں کے بیچ زیادہ سے زیادہ پیسے اور سمپتی ہڑپنے کی ہور لگی ہے یہ خلاصہ پولیس کا سٹڈی میں اتیق کے وکیل خان سولت حنیف نے کیا وکیل سولت حنیف نے دعویٰ کیا کہ امیش پال شوٹ آؤٹ کیس کے بعد بھی شائستہ اور جینب دونوں ہی وصولی کے پیسوں کو لے کر اس پر دباہ بناتی تھی دیورانی جیٹھانی کے بیچ رشتوں میں کھٹاس تقریبا ہر گھر کی کہانی ہے لیکن ماملہ اگر کرونوں عربوں کے سامراجی کا وارث بننے کیوں ہو تو بات کس حد تک بگڑ سکتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا شائستہ اور زینب کے رشتے بھی بہت خراب ہو چکے ہیں لیکن جو لڑائی ابھی گھر کی چار دیواری کے اندر ہے کل کو اگر وہ سڑت پر نظر آنے لگے یا عدالت کی دہلیس تک پہنچ جائے تو اس میں حیرانی کتہ ہی نہیں ہونی چاہیے عطیق کے وکیل رہے سولت حنیف نے پولیس کو بتایا کہ کچھ سال پہلے شائستہ پربین نے وصولی کے طور پر فورچ یونر کار لی تھی اس سے جینب خاصی ناراض ہوئی تھی جینب نے بریلی جیل پون کر اشرف سے بیسی ہی کار لینے کی ضد کی تھی اس کے بعد اشرف نے اسی بیلڈر سے اپنی پتنی جینب کو بھی ایک کار دینے کو کہا تھا وکیل سولت حنیف کا دعویٰ ہے کہ شائستہ اور جینب دونوں ہی بے حد مہتبہ کانچی محلائے ہیں اشرف کے جیل جانے کے بعد سے ہی شائستہ اور جینب دونوں کے رشتوں میں کافی کھٹاس آگئی تھی عطیق احمد کے وکیل خان سولت حنیف نے دیورانی جیٹھانی کے رشتوں کو لے کر پولیس کسٹڈی میں تمام چونکانے والے دعوے کیے ہیں سولت حنیف کا کہنا ہے کہ شائستہ اور جینب دونوں ہی بے حد مہتبہ کانچی ہیں مافیا بردرس کی موت کے بعد ان کے عربوں کے سامراج کا وارس بننے کی ہوڑ میں ہی وہ نہ تو پولیس کے سامنے آ رہے ہیں اور نہ ہی ابھی سرینڈر کرنا چاہتی ہیں سولت حنیف کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ عربوں کے سامراج کے ساتھ ساتھ دونوں الگ الگ گیروں بھی چلا سکتی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ سمپتی پر کابیس ہونے اور سرینڈر کے لیے دونوں نے الگ الگ بکیلوں سے سمپر بھی کیا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جینب اپنے پتی اشرف کی حتیہ کے لیے عطیق کے بیٹے اسد کو ذمہ دار مانتی ہے سولت حنیف نے دعویٰ کیا ہے کہ زائداد میں برابری کی حصے داری کے لیے اشرف کی پتنی جینب قانون کا سہارا بھی لے سکتی ہے دونوں کی طرف سے یعنی دیورانی جٹھانی کی طرف سے ابھی تک کورٹ میں سرینڈر کی عرضی بھی داخل نہیں کی گئی ہے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ دونوں محلائیں بہت ماتوا کانچی ہیں بہت لالچی ہیں اور دونوں کے رشتوں کے بیچ بہت پہلے سے ہی کھٹاس آ گئی تھی دراصل جب اشرف کی شادی زینب کے ساتھ ہوئی تھی اس کے بعد وہ اپنی سسرال یعنی عطیق احمد کے گھر پر رہتی تھی لیکن اپنی جٹھانی یعنی شاہستہ پروین سے اس کے رشتے کبھی بہت اچھے نہیں رہے اس کے بعد سب سے پہلے عطیق احمد جیل گیا اس کے بعد جب جولائی دو ہزار بیس میں خالد عظیم عرف اشرف جیل گیا تو زینب فاطمہ نے اپنا سسرال یعنی عطیق احمد کا گھر ایک دم چھوڑ دیا اس پیچ عطیق اور اشرف کی حدیعہ کے آروپی لولیش دیواری سانی سنگھ اور حرون مورے کو سی جی ایم کوٹ نے پیش کیا گیا کوٹ نے تینوں کی نیائی کھیراست چودہ دن کے لیے بڑھا دیا ای بی پی گنگا کے لیے پریادات سے محمد موئن کی ریموٹ ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی